بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آرینالوج اوفیشل میں خوش شام دیل آپ کا میزمان روح فہمند ایک نائے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں ناظرین ہم بات کرنے جا رہے ہیں آرگینک خاد گوبر منور یا سبز پتوں والی خاد ناظرین سبز پتوں والی خاد یہ ایسے ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ پتے ہیں درختوں کے یہ نیچے گل ساڑ کے خود خاد کا حصہ بن جاتا ہے جیسے آپ کو یہ نیچے منٹی میں بری بھی یہ نظر آ رہے ہیں یہ ہیں سبز خاد پتوں والی خاد دوسری ناظرین ہے کوڈنگ یا بیفلوز ویسٹ کوڈ ویسٹ یا جو گوبر ہم جانروں کے جو اٹھاتے ہیں یہ بعد میں تو یہ ناظرین وہ یہ ہے ٹھیک ہے ناظرین لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم وہ تازہ گوبر لے کر آتے ہیں وہ خاد بلکل نہیں ہوتی بلکہ اس میں بہت سارے جرسین بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پودوں کے لیے نقصان دے ہیں اور ہمارے پودوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہیں ناظرین زہر قاتل ثابت ہوتی ہیں کیونکہ ناظرین وہ ہمارے پودوں کی جڑوں میں فنگس پیدا کر دیتی ہیں اور دوسری چیزیاں پیدا کرتی ہیں تو ناظرین ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح آرگینک خاد ہے اور دوسری ناظرین جو آرگینک ایک اور ہے وہ ہے ناظرین جو ہم کمپوزٹ تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اگر کمپوزٹ تیار کرنا ہے تو ہمارے چینل کی ویڈیو میں ایک کمپوزٹ تیار کرنے کا حضر ہے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کمپوزٹ کے بعد ایک سب دکھا دیئے ہم نے پتے آپ کو دکھا دیئے ٹھیک ہے ایک ہے ناظرین آرگینک میلچنگ تو ناظرین آپ آرگینک میلچنگ کا بھی پروگرام ہمارے چینل میں موجود ہے آپ وہ دے سکتے ہیں میلچنگ کا تو اس میں آپ کو آرگینک میلچنگ کے مطلق بتایا جائے گا ٹھیک ہے اب بات کریں گے ہم گوبر والی خاد یعنی جو گائے بھینس بکریوں کی جو گوبر ہوتا ہے اس سے جو ہم خاد بناتے ہیں تو وہ کیسے خاد بنتی ہے یعنی اس کے خاد بنانے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے ناظرین جو گوبر والی خاد ہے یہ خود ہی خاد گوبر کے جو ہے خاد بن جاتی ہے لیکن اس میں وقت ترکار ہوتا ہے ناظرین یہ گوبر جو ہوتا ہے جب ہم ایک کٹھا ایک جگہ پر ڈھیر لگاتے ہیں ٹھیک ہے جگہ ہم نے بنائی ہوتی جگہ جہاں پر ہم نے اس کو ڈھیر کرنا ہوتا ہے تو کیونکہ اگر کٹھا ہوتا رہتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ نمی رہتی ہے وہ نمی میں ناظرین نیچرلی طور پر اللہ کی قدرت سے ناظرین بکٹیریہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس کو ڈی کمپوز کر دیتے ہیں جب یہ ناظرین بلکل مٹی کی حالت میں ہو جائے جیسے ناظرین یہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی آپ کو گوبر والی سمیل نہیں آئی نہ ہی وہ ناظرین گوبر والی رنگت رہی ہے اس کی ٹھیک ہے ہر چیز گل سڑ گئی ہے جو جرسی نقصان دے بکٹیریہ تھے وہ ہوا تازہ ہوا کے وجہ سے ختم ہو گئے ہیں کچھ گوبر کے اندر سے جو بائیو گیسز ہوتی ہیں جو کے پودے کے لئے نقصان دے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہیں اب یہ بلکل کول اور ٹھنڈی ہے ورنہ ناظرین اگر آپ گوبر والی ڈھیر کو جب وہ اچھی طرح میلچ نہ ہو چکا ہو آپ اس کو کھو دیں اگر وہ اندر سے گیلہ ہوگا تو آپ اس کے اندر ہاتھ یا پاؤں رکھ کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کتنی ہیٹ ہے ناظرین وہ جل جاتا ہے آپ پاؤں اس میں ہاتھ نہیں رکھ سکتے اتنے سخت گرمی ہوتی ہے اس کے اندر جو گیسز کی لیکن ناظرین جو اگر ہم اسی طرح کا تازہ گوبر لاکھ ناظرین اگر اپنے کھیتوں میں یا کسی باگ کے پودے میں کنوں میں مرود میں مالٹا میں سیب میں جس مردی پودے میں ہم ناظرین ہم ڈالیں گے تو اس کے وہ جڑوں کو نقصان دے گا ٹھیک ہے میں اپنے ہاتھ سے اس کو ایسے کر رہا ہوں یہ بلکل مٹی سی بن چکی ہے اس میں کوئی بھی نہ بدبور رہی ہے گوبر والی جس طرح تازہ گوبر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے تو ہمیں کراہت آتی ہے لیکن ناظرین اس میں کوئی کراہت نہیں ہے دیکھیں یہ مٹی کے طرح ہے بلکل مٹی کے طرح ہے یہ مکمل طور پر ڈی کمپوز ہو چکا ہے جب ناظرین یہ مکمل طور پر ڈی کمپوز ہو جاتا ہے تو اس وقت ہی یہ پودوں کے لئے آرگینک خاد بنتی ہے یعنی اس میں نقصان دے جو ہے عوام جو بکٹیریاز اور چیزوں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں صرف اس میں وہ جو ہے آرگینک فرٹیلائزر بات جاتی ہے یعنی خاد بات جاتی ہے تیسرا ناظرین ایک ہے کہ جب ہم یہ گاؤں بینسوں کے گوبر ناظرین لاتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ایک نقصان پھر بھی اٹھانا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ناظرین اس میں جڑی بوٹیوں کے بیج آ جاتے ہیں بہت سارے پلانٹس اب لگ رہے ہیں کہ جن میں وہ جڑی بوٹیوں کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جائے لیکن ناظرین ابھی سپری بھی موجود ہیں اس کو ہم پریہر بھی ساری کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈالیں تو وہاں پہ وہ کوئی جڑی بوٹی نہ ہو گئے تو آپ گوبر کی خاد کو ناظرین یوں بکھیر دیں سارے پودے کے نیچے چھتری کے نیچے نیچے اور پہلے گوڑی کریں ایک دو دن کھلا چھوڑیں پھر یہ اس گوبرواری خاد کو بکھیریں ٹھیک ہے اوپر سے پانی لگائیں پانی لگانے کا اس کو اوپر پیسٹی سیڈ کے سب دیکھ کر دیں پریہر بھی سیڈ تو وہ پھر جڑی بوٹیاں کے اوپر وہ اپنے غلاف سا بنا لے گیا کینکل تو وہ پھر جڑی بوٹیاں نہیں ہو سکیں گی ٹھیک ہے ورنہ تو ناظرین وہ پچیس کلو گرام کی جو ہے وہ ایک تھیلی ملتی ہے آپ کو بائو آر فرٹیلائزر کی ٹھیک ہے تو وہ ناظرین جو ہے تقریباً ساڑھے اٹھارہ سو رپے کی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ساڑھے اٹھارہ سو کا آپ کم سے کم ایک ٹرالہ جس کی لیندھ اور ویڈت ہے ہمارے علاقے میں چلتی ہے بائیس سے بارہ بائیس فوٹ اس کی لیندھ ہوتی ہے ٹرالے کی وہ اس کو ہم اچھی طرح سے بھر کے لاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں پندرہ سو رپے کی تکریباً مل جاتی ہے اپنے گاؤں سے ٹھیک ہے اور ایک ہزار پے اس کو پر رینٹ لگیتا ہے وہ اس کو کھیت میں پہنچانے کا ٹھیک ہے پندرہ چھو بیس سو ایک کھیت میں ہم چار سے پہنچ ٹرالے پھینکتے ہیں تو وہ پھر اچھے نیتا ہے جاتا ہے امید کرتے ہیں آپ آرگینک فرٹلیزر کو سمجھ چکے ہوں گے ناظرین پتوں والی خاد یہ ابھی یہ پتے پڑھیں آپ کو یہ خاد نہیں ہے جب یہ مکمل طور پر ڈی کمپوز ہو جائیں گے تو پھر بھی یہ خاد بن جائیں گے تو اس کے لیے جو ہمارے کھیت میں جو ہے ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو یہ مٹی کی وہ نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کینچوے کی مٹی نکھا لی ہے اس کی خوراک پتے ہوتے ہیں یہ پتوں کو زمین میں جاتے ہیں اس کو کھاتے رہتا ہے اور اس کو اس طرح سے بناتا رہتا ہے یعنی اس میں ہوا سے بھی اکسیجن جمع کی حضب ہوتی ہے ٹھیک ہے احمدلہ ہمارے کھیتوں میں کافی سار کینچوے ہیں پہلے نہیں تھے ہمارے علاقے میں وہ سیم آگیت پھر ہم نے ٹیوبل لگا لیا ٹیوبل ٹیوبل کا پانی لگتا ہے ناظرین جو کھارا پانی تھا ہمارے علاقے میں کھنچوے ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے پھر میں نہر ہم نے ٹیوبل کو ختم کیا یعنی کھارے پانی کو اور پھر میں نہر کے کنار سے پھر نائے کھنچوے پکڑ کر لیا کم سے کم میں ڈیر سے دو کلو کھنچوے لیکایا تھا آگ زمین کے مختلف حصوں میں پھینکا اور وہ اتنی گروہد کر گیاں جیسے ہی بارش ہوتی ہے میری زمین اتنی نرم ہوتی ہے کہ یہاں پہ رکھتا ہوں زمین کے نیچے جہاں پہ رہتا ہوں کینچوے ہی کینچوے ہی میرے رہتا ہے اور چارہ کاٹنے کے لئے ہمیں پہ اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی اتنا کینچوے ہی میری زمین میں آ چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پتے ہیں درختوں کے وہ ڈالتا ہوں یا آرگینک فلکٹریز ڈالتا ہوں اس سے وہ ہمیں یوریا بھی میں نے کھیتوں میں کبھی مجھے یاد ہے کہ چار پانچ سال ہو گیاں میں نے یوریا خاز نہیں ڈالی میری فصل پھر بھی ماشاء اللہ شاندار ہے ابھی تک اور باغ جو ہے وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے ہم دوسرے علاقوں سے ہمیں ہمارے جو باغ کمرے کو دیکھ جاتے ہیں وہ اپنے باغ رشتہ داروں سے یہاں سے پوچھ کر ہمیں پوچھ کے بتاؤ یہ کھیتوں میں کیا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا چارہ کھڑا ہے سرسوں ہے چارے کے اندر میں نے چھوڑی ہوئی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فصل الحمدللہ بہت خوبصورت ہے شاندار ہے اپنے پروگرام میں یہاں ہی پروگرام بناتا رہتا ہوں وہاں فصل کو دیکھتے رہتے ہیں آپ نے میری سبزیاں بھی دیکھیں ہیں میتھی ہے پالک ہے لسن ہے آنین ہے اور مولیاں بھی ہیں میرے پاس کاش کوئی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تاں کو پہنچا اپنے دیوامے رہے پاکستان زندہ